اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میرے محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مستلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ مالک ہے مخلوق اس سے سوال نہیں کر سکتی اللہ تعالی اپنے علم سے جانتا تھا کہ یہ بندہ جو اختیار ملے گا اس کے ساتھ یہ کیسے کام کرے گا اللہ تعالی جانتا تھا ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہم پیدا ہوئے ہی ہمیں ایمان مل گیا ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے یہ اللہ تعالی کا سب سے بڑا فضل ہے یہ بندے پر فضل خاص ہے کہ وہ ایمان والا اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گیا یہ معمولی نعمت نہیں ہے بندہ جتنا بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا رہے یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے بغیر بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے ایمان کے بغیر جنت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ دولت اللہ تعالی نے بن مانگے ہمیں عطا فرما دی ہے آج جو آیا مبارکہ ہے اللہ تعالی نے اس میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور ان کو سود کھانے سے منع فرمایا سود خور جو لوگ سود کا لیندین کرتے ہیں قرآن و حدیث میں اس کی سخت ممانعت ہے اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں دنیا ان کی بہت بری ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو اللہ کی پناہ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کا دستور تھا جب وہ کرز دیا کرتے تھے لوگوں کو تو جب وصول کرنے جاتے تھے جب دینے والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے یہ اس کو کہتے تھے تمہارا سود دگنا ہو گیا پہلے تم نے اتنا سود دینا تھا اب تم اتنا سود دوگے وہ جتنا وقت لیتا رہتا یہ سود بڑھاتے رہتے اللہ تعالی نے اسی کا ذکر فرمایا اے ایمان والو نہ کھاؤ کھانے سے مراد سود لینا نہ کھاؤ دگنا دگنا سود ڈبل ڈبل کر کے سود نہ کھاؤ ویسے تو سود کا ایک پیسہ بھی حرام ہے یہ شان نزول یہ بتا رہا ہے وہ ایسا کام کرتے تھے ورنہ سود کا ایک پیسہ بھی جائز نہیں ہے وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ فرماتا ہے ڈرو اس سود سے بچو تاکہ تم فلا پا جاؤ اس کی لین دین سے بچتے رہو تمہیں کامیابی نصیب ہو آخرت میں تمہیں جنت ملے رب کا دیدار ملے وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي عِدَّ دِلْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے ڈرو بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وہ جہنم ایمان والوں کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے ایسے کام نہ کرو کہ تمہیں بھی دوزخ میں جانا پڑے اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی خبردار فرما رہا ہے پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے دوزخ نہیں بنائی گئی ہے عِدَّد لِلْكَافِرِينَ اللہ فرماتا ہے وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے تم ایسے کام کیوں کرتے ہو یہاں سے پتہ لگا کہ جو سود کا لیندین نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے لیکن جو یہ کام نہیں چھوڑتا اس سے توبہ نہیں کرتا تو بہت قریب ہے کہ وہ بھی دوزخ میں داخل کر دیا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں فرمایا سود کا لیندین کرنا اتنا برا ہے کہ وہ اپنی ماں سے زینہ کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ دوزخ میں کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے پورے پورے کمرے ہوتے ہیں کمروں کی طرح ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے اس کے اندر ساپ بچھو ان کو ڈنگ مار رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلِ امین سے سوال کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جبریلِ امین نے جواب دیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا لیندین کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جائے کرتے تھے لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو لوگوں کو اعلان جنگ دیا ہے سب سے پہلا وہ جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھتا ہے اولیاء اللہ سے قرآن و حدیث میں اللہ فرماتا ہے اس شخص کے لئے فرماتا ہے جو اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائے دوسرا شخص کون ہے سود خور سود خور کو اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ دیا ہے اللہ سے کون جنگ کر سکتا ہے تو یہ دو کام اتنے برے ہیں اتنے برے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان جنگ دیا ہے خدا نا خاصتہ کوئی بھی اس علت میں گرفتار ہو اس گناہ میں گرفتار ہو اللہ تعالیٰ نے ابھی توبہ کے دروازے بند نہیں کیے جب تک تمہاری سانس ہلک میں نہیں اٹکتی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا کافروں کو منع نہیں کیا جا رہا ایمان والو کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کام نہیں کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین